اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید سا بچوں گے اس ویڈیو میں ہم 40 unique daily use sentences ایسے sentences جو کہ ہمارے daily use میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں لیکن ہم جو ہے konfuse ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے sentences کو آخر کس طرح سے بنائیں کیونکہ یہ word to word نہیں بن پاتے سو ان کا مطلب نکال کے ہمیں اس کو صحیح سے بنانا پڑتا ہے سو ان sentences کو کس طرح سے بنائیں گے تو چلنے دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ وہ تو جورو کا گلام ہے میری جان میں جان آگئی تم نے اسے سر چڑا رکھا ہے تم نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے اس طرح کے sentences کو ہم کس طرح سے بنائیں گے تو چلنے دیکھ لیتے ہیں ان کو آسانی سے آپ بول سکتے ہیں اپنی daily بول چال میں ضرور استعمال کیجئے گا سو فرسٹ ہمارے جو sentence ہے وہ ہے یہ ایک سنی سنائی بات ہے یہ ایک سنی سنائی بات ہے یعنی سچ نہیں ہے بس سنی سنائی بات ہے ہم کہتے ہیں اکثر سو اس کے لیے ہم کہیں گے it's only a hair say it's only a hair say آپ اور بھی sentences میں استعمال کر سکتے ہیں hair say کا مطلب ہی یہاں پر ہے سنی سنائی بات ٹھیک ہے next sentence ہے کہ میری جان میں جان آگئی میری جان میں جان آگئی یعنی کہ میں نے سکون کا سانس لیا اس طرح کا sense سے تو یہاں پہ ہم نے اس طرح بنایا I have a sigh of relief I have a sigh of relief سکون کا سانس طرح سے اس کو بنا دیا next sentence ہے کہ ہم نے دل کھول کر باتیں کی ہم نے دل کھول کر باتیں کی یعنی کہ اپنے دل کی باتیں کر لی ہم نے so ہم بولیں گے we had a heart to heart talk we had a heart to heart talk یعنی کہ میں نے اپنے دل کی ساری باتیں اس سے کر دی اور اس نے میری اپنے دل کی باتیں مجھ سے کر لی ٹھیک ہے تو اس طرح سے we had a heart to heart talk next sentence ہے کہ مجھے اس کی شکل تک نہیں بھاتی مجھے اس کی شکل تک نہیں بھاتی یعنی کہ مجھے اس کی شکل پسند ہی نہیں ہے ذرا بھی تو بولیں گے I don't like the look of him I don't like the look of him یعنی اگر بول سکتے ہیں کہ مجھے اس کی شکل بلکل بھی نہیں بھاتی so ہم یعنی بول سکتے ہیں I don't like the look of him at all at all کا use کر لیں گے کہ ہرگز ہی مجھے اس کی شکل نہیں بھاتی ہے next sentence ہے کہ اسے قسمت پر چھوڑ دو اسے قسمت پر چھوڑ دو جب آپ کے بس میں کچھ نہیں ہوتا کام خراب ہوتے جاتا ہے تو آپ بول دیتے ہیں اسے قسمت پر چھوڑ دو جو ہونا ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہی ہوگا اللہ سب کے ساتھ بہتر کرتا ہے so sentence بنے گا leave it to the faith leave it to the faith next sentence so یہاں پہ leave it چھوڑنا اور faith یعنی قسمت leave it اس کو چھوڑ دو to the faith faith کے اوپر یعنی قسمت کے اوپر next sentence ہے کہ میں نے اسے قسمت پر چھوڑ دیا ہے میں نے اسے قسمت پر چھوڑ دیا ہے تو بنے گا I have left it to the faith I have left it to the faith ٹھیک ہے next sentence ہے کہ تم نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے تم نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے تو بنے گا you have got on my nerves you have got on my nerves ٹھیک ہے so get on someone's nerves یعنی کہ کسی کی ناک میں دم کر دینا تو اس کو ہم sentences میں اور بھی استعمال کر دیں ایک sentence میں اور استعمال کرتا دیکھیں وہ میری ناک میں دم کر رہا ہے وہ میری ناک میں دم کر رہا ہے تو بھولنگے he is getting on my nerves he is getting on my nerves ٹھیک ہے next sentence دیکھیں سوکر کاٹا ہو گیا ہے ہم اکثر کسی کو دیکھتے ہیں نا بہت زیادہ سوکر کاٹا ہو جاتا ہے بلکل پتلا دوبلا سا تو ہم بلتے ہیں کہ یہ سوکر کاٹا ہو گیا ہے تو بنے گا ہیس ریڈی اوز تو اسکیلٹن یعنی کہ سوکرڑکار کم ہو کر وہ ہنٹیوں کا ڈھانچہ بن گیا اس طرح کا سنس ٹھیکے تو اس کو ہم ورٹ ورڈ نہیں بنائیں گے بلکہ ہم یہاں پہ کیا بلا ہے انسان ہے تو ذہر سا بتے وہ اسکیلٹن کی شکل میں ہی آئے گا تو ہم نے اس لئے یہاں پہ اس کا سنس نکال کے سنٹنس کو بنائے گا ہیس ریڈی اوز یعنی کہ وہ کم ہو گیا ہے تو اسکیلٹن یعنی کہ اتنا ہو گیا ہے کہ وہ ڈھانچہ لگنے لگا ہے سوکر کاٹا ہو گیا ہے نیکس سنٹنس دیکھیں میرا سر چکر آ رہا ہے میرا سر چکر آ رہا ہے یعنی چکر آ رہے ہیں مجھے تو بنے گا ایم فیلنگ ڈیزی ایم فیلنگ ڈیزی نیکس سنٹنس اپنے میرے مو کی بات چھین لیا ہے آپ نے میرے مو کی بات چھین لیا ہے کبھی کبار آپ کے دماغ میں کوئی بات چل رہی ہوتی ہے سیم بات سامنے والا کر دیتا ہے تو آپ بولتے ہیں اپنے تو میرے مو کی بات چھین لیا ہے یعنی کہ سیم وہی بات کر دی ہے جو میں کہنے والی تھی تو ہم بولیں گے you have spoken out my mind you have spoken out my mind یعنی کہ تم نے جو میرے دماغ میں بات تھی وہ ہی بول دی ہے next sentence وہ تمہاری کیا لگتی ہے وہ تمہاری کیا لگتی ہے تو ہم بولیں گے who is she to you who is she یعنی کہ وہ کیا ہے یعنی کہ وہ کون ہے to you یعنی تمہارے لیے وہ تمہاری کیا لگتی ہے نہیں وہ تمہارے لیے کون ہے اس طرح کا سنس ہے next sentence دیکھیں اسے اونچہ سنائی دیتا ہے اسے اونچہ سنائی دیتا ہے تو ہم کبھی بولتے ہیں کوئی بھیرا ہوتا ہے کچھ بھی اگر ہم کسی کو تنز میں ہی بولتے ہیں کہ تو اسے اونچہ سنائی دیتا ہے تو بولیں گے he is hard of hearing یعنی کہ وہ مشکل سہی سنتا ہے زرہ اس کو زرہ کم سنائی دیتا ہے اس کو زرہ چیک کے بولو جب سنائی دے گا next sentence کہ کیا تمہیں اونچہ سنائی دیتا ہے کیا تمہیں اونچہ سنائی دیتا ہے تو بنے گا are you hard of hearing next sentence وہ تو جورو کا گلام ہے وہ تو جورو کا گلام ہے یعنی کہ جو بی بی کی بہت زیادہ سائیڈ لیتا ہے اور جو بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو ہم اس کو بول دیتے ہیں کہ یہ تو جورو کا گلام ہے so یہاں پہ اس کے لئے بولیں گے he is a hand-packed husband he is a hand-packed husband ٹھیک ہے next sentence تم کام چور ہو تم کام چور ہو تو بنے گا you are a shurker you are a shurker ٹھیک ہے next sentence is یہاں کیسے آنا ہوا یہاں کیسے آنا ہوا اب دیکھیں یہاں کیسے آنا ہوا اس کا مطلب کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ کس طرح سے تم یہاں پر آئے ہو نہیں بلکہ کیا چیز ہے جو تمہیں لے کر آئی ہے یعنی کیا مقصد ہے کہ تم یہاں پر آئے ہو تو ہم بولیں گے what brings you here what brings you here یعنی کیا چیز ہے وہ جو تمہیں یہاں کھیچ لائی ہے تمہیں یہاں پر لے آئی ہے یہاں کیسے آنا ہوا مطابق ہے یہ ٹھیک ہے تو بنے گا it is in your own interest ٹھیک ہے next sentence اس نے خاندان کی نا کٹوا دی ہے اس نے خاندان کی نا کٹوا دی ہے یعنی کہ وہ جو خاندان کے لیے وہ بیزتی لے کر آیا ہے خاندان کے لیے disgrace لے کر آیا ہے تو بنے گا he has brought a disgrace to the family he has brought a disgrace to the family ٹھیک ہے next sentence ان دنوں میرے اوپر کڑکی چھائی ہوئی ہے ان دنوں میرے اوپر کڑکی چھائی ہوئی ہے کڑکی چھائی ہوئی مطلب کہ میں پاس پیسو کی ذرا کمی چل رہی ہے میرے حالہ تھوڑے صحیح نہیں چل رہے so یہاں پہ ہم بولیں گے i am out of pocket these days i am out of pocket these days ٹھیک ہے next sentence وہ اپنی بات کا پکہ ہے وہ اپنی بات کا پکہ ہے یعنی جو وہ بولتا ہے وہ کرتا ہے اپنی بات کا وہ پکہ ہے تو بنے گا he is true to his word he is true to his word ٹھیک ہے next sentence دودھ پھٹ گیا ہے دودھ پھٹ گیا ہے تو بولیں گے milk has turned sour اس کو جو ہے sour pronounce کرتے ہیں مطلب عجیب سا weird سا لگتا ہے لیکن اس کو pronounce ایسے ہی کرتے ہیں sour so milk has turned sour یعنی کہ دودھ جو ہے کس میں تبدیل ہو گیا ہے کھٹے پن میں تبدیل ہو گیا ہے وہ پھٹ گیا ہے اس طرح کا سینجم نے یہاں پر لیا next sentence اس کی آنکھوں میں میرے کان مد بھرو یا میرے کانوں میں زہر مد بھولو یعنی کہ کسی کے خلاف آپ مجھے مد بھڑکاؤ اس طرح کا سینجم ہوتا ہے ٹھیک ہے don't poison my ears don't poison my ears یعنی میرے کان مد بھرو میرے کانوں میں زہر مد بھولو یعنی کہ مجھے کسی کے خلاف مد اکساؤ آپ اس کی کان بھر رہے ہیں آپ اس کی کان بھر رہے ہیں یا آپ اس کے کانوں میں زہر گھول رہے ہیں تو بنے گا you are poisoning his ears you are poisoning his ears ٹھیک ہے next sentence اس کا جوش ٹھنڈا مد کرو یعنی کہ کوئی کام کرنے والا تو اور وہ بہت excited ہوتا ہے اور کوئی ایسی کون جلانے والی بھات کر دیتا ہے کہ جس سے اس کا mood خراب ہو جیتا ہے تو آپ انتھوزیازم ٹھیک ہے یعنی کہ جوش انتھوزیازم ہے اس پر تھنڈا پانی مد پھیکو اس کا جوش تھنڈا مد کرو next sentence پیٹ بھر کھانا کھاؤ پیٹ بھر کھانا کھاؤ اکثر ہم بولتے ہیں پیٹ بھر کھانا کھاؤ تو بنے گا eat your fill eat your fill اگر ہم اس کو اور سنٹنس میں بنانا چاہے تو بنے اس طرح سے آپ سنٹنس کو بنا سکتے ہیں next sentence ایک ہے تم نے اسے سر چڑھا رکھا ہے تم نے اسے سر چڑھا رکھا ہے یعنی تم نے بہت ڈھیل دے رکھی ہے تم نے اس طرح کا سنٹس ہے تو بنے گا you have given him a long rope یعنی تم نے اس کی رسی اس کو ڈھیل چھوڑ دیا ہے اس اس طرح کا سنٹس ہے تم نے اسے سر چڑھا رکھا ہے تم اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں next sentence is آپ کو اپنے گناہ کا کفارہ بڑھنا چاہیے آپ کو اپنے گناہ کا کفارہ بڑھنا چاہیے کفارہ دا کرنا چاہیے تو بنے گا you should atone for your sin you should atone for your sin atone for کا it is a good makeshift next sentence میری اس سے باتچیت نہیں تو بنے گا i'm not on speaking terms with him on speaking terms مطلب کسی سے باتچیت ہونا so آپ یہاں پر اس کو negative بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے sense کو بنا سکتے ہیں سنٹنس next sentence کنڈی لگا دو کنڈی لگا دو اس کو ہم دو طرح سے بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں bolt the door یا بول سکتے ہیں latch the door bolt the door اور latch the door ٹھیک ہے next sentence یہ سب تمہاری کرتوت ہے یہ سب تمہاری کرتوت ہے تو بنے گا it's all you're doing next sentence ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو بولتے ہیں کہ it's not like that یا بول سکتے it is not so next sentence اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو بولیں گے it doesn't make any difference it doesn't make any difference next sentence زیادہ بات مد بڑھاؤ بات زیادہ مد بڑھاؤ تو بولیں گے don't stretch the matter further don't stretch the matter further بات کو بڑھانا آگے بڑھانا نہیں بات کو بڑھانا یعنی چھوٹی سی بات اس پہ آپ جھگڑا create کر رہے اس طرح کا sense تو stretch the matter کھ بڑھا رہے ہو تو why are you stretching the matter further next sentence میرے سپنے مٹی میں مل گئے میرے خواب مٹی میں مل گئے تو بنے گا my dreams ended in smoke my dreams ended in smoke end in smoke مطلب مٹی میں مل جانا خراب ہو جانا دھوے میں مل جانا اس طرح کا sense یہ kdm ہے اس کے لئے ہم use کرتے end in smoke یعنی مٹی میں مل جانا اس کو ہم ایک اور sentence میں استعمال کرتے جسے میری امید مٹی میں مل گئی میری امید مٹی پر پانی پھر گیا اس طرح کا sense بھی ہو سکتا ہے my expectations ended in smoke my expectations ended in smoke پہ اور بھی sentences بنا سکتا ہے یہ road کدھر جاتا ہے اب یہاں پر جانے کے لئے go کا use نہیں کریں بلکہ آپ use کریں گے lead to کا بنے گا where does this road lead to next sentence یہ road market جاتا ہے یہ road market کو جاتا ہے تو بنے گا this road leads to market this road leads to market i hope کہ آپ سارے sentences سمجھ آئے ہوں گے آپ کے کچھ knowledge سافہ کیا ہوگا اگر آپ کو کوئی sentence بہت اچھا لگ ہے تو اس کو common box میں ضرور لکھئے گا اور ہمارے spoken سارے جہاں پہ آپ کو پارٹنر پروائیٹ کیا جاتا ہے اور آپ سپیگن کی پریکٹس کر سکتے ہیں thank you so much